بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا میر بان نہائید رہے ہیں والا ہے پیارے بچوں ہم اپنے سبق کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں ربی زدنی علمہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما آج ہم اردو کہانی امی ڈاکٹر کیوں بنی کے مشکی سوال کر رہے ہیں اور آج ہم اس میں حرفے جار کے بارے میں بات کریں گے یہ ہمارے پاس حرفے جار ہیں پر تک باہر درمیان اور میں پیارے بچوں ہم نے امی ڈاکٹر کیوں بنی میں تین سبق سیکھے تھے کہ ڈاکٹر بننا ایک بہت ہی مقدس پیشہ ہے قرآن مجید میں بھی یہ ایک آیت ہے سورہ مائدہ میں کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی لیکن یہ پیشہ جو ہے یہ بہت زیادہ محنت مانگتا ہے اس میں آپ کو قروانی دینی بڑھتی ہے اور یہ کافی مشکل کتابیں پڑھنی پڑھتی ہیں ایف ایسی کے بعد پانچ سال میڈیکل کالیج میں پڑھنا پڑتا ہے پھر ہاؤس جوب کرتے ہیں اور پھر آپ کو سرٹیفکیٹ ملتا ہے کہ آپ نے لوگوں کا علاج کرنا ہے کیونکہ انسان کی جان بہت زیادہ فیم کیا تو پیارے بچوں کبھی بھی غیر مستنیت ڈاکٹر سے نہ علاج کروائیں اور اگر آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں تو آج سے بہت زیادہ محنت کا عادی کریں آپ نے آپ کو دوسرا سبق ہم نے سیکھا تھا کہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شما جلاتے جاتے ہمیں اپنے اوپر دھیان دینا چاہیے کہ ہم کتنے اچھے کام کرتے ہیں بجائے معاشرہ کی بربادی کے نوحے پڑھنے سے بہتر ہے کہ اپنے حصے کا خیر کا کام کریں اپنی ذمہ داری پوری کریں کوئی سچ بولے نہ بولے میں نے تو سچ بولنا ہے کوئی صفائی کرے نہ کرے میں نے تو صفائی رکھنی ہے میں نے گنھ نہیں پھلانا میں نے ہمیشہ جو کچرا ہے وہ کورا دان میں ڈالنا ہے تو پیارے بچو ہمیں چاہیے کیونکہ اللہ نے صرف ہمارے سے ہمارے متعلق کی پوچھنا ہے تو آج سے احد کریں کہ آپ نے اپنے حصے کا کام کرنا ہے کوئی کرے نہ کرے آپ نے اچھا کام ضرور کرنا ہے اور پھر ابھی آپ سٹوڈنٹ ہیں آپ کا کام پڑھنا ہے اپنی پڑھائی پر پوری توجہ دیں روز کا کام روز کریں اور دل لگا کر اپنا سبق یاد کریں حرفے جار کی تعریف حرفے جار وہ حروف ہوتے ہیں جو کسی اسم کو فیل کے ساتھ ملاتے ہیں اردو گرامر میں حرفے جار وہ حروف ہوتے ہیں جو کسی اسم کو فیل کے ساتھ ملاتے ہیں مثلا پینسل میز پر رکھ دو اب دیکھیں کہ پینسل اسم ہے میز بھی اسم ہے اور پر جو ہے یہ ملا رہا ہے رکھنا جو ہے وہ فیل ہے تو اس جملے میں پر حرفے جار ہے اردو کے مشہور حرفے جار مندرجہ زیل ہیں عام طور پر یہ حروفے جار بار بار استعمال ہوتے ہیں کا کے کی کو تک پر س تلک اوپر نیچے پے درمیان سات اندر باہر وغیرہ خالی جگہوں کو مناسب حرفے جار سے پور کریں اب ہم میں آپ کے سامنے کچھ جملے رکھتی ہوں جن میں خالی جگہ ہیں اور آپ نے اس میں مناسب حرفے جار سے پور کرنا ہے گلاس میز ڈیش ہے آپ خود سے سوچیں اس پہ کیا آئے گا گلاس میز پر ہے شاباش گلاس میز پر ہے تو اس میں پر جو ہے وہ حرفے جار ہے اگلا جملہ ہے دودھ جگ ڈیش ہے ڈیش کی جگہ کیا آئے گا دودھ جو ہے وہ کس کے اندر ہے جگ دودھ جگ میں ہے تو یہاں پہ میں جو ہے وہ حرفے جار ہے اگلا جملہ ہے مجھے کشمیر ڈیش جانا ہے شاباش سوچ کر بتائیں شاباش مجھے کشمیر تک جانا ہے تک جو ہے وہ یہاں پہ حرفے جار ہے آپ کو پتا ہے کہ کشمیر جو ہے وہ جنت ہے زمین پہ بہت خوبصورت خطہ ہے آپ یہاں پہ نقشے میں دیکھیں تو یہ پاکستان کا حصہ ہونا چاہیے تھا لیکن جب پاکستان بنا تو یہ زبردستی انڈیا نے اس کے اوپر قبضہ جمع لیا یہاں پہ سارے مسلمان رہتے ہیں لیکن جو ہے بھارت نے اس پہ غاسبانہ قبضہ کیا ہوا ہے اور پاکستان کے پاس تھوڑا سا حصہ ہے ازاد کشمیر جس کو کہتے ہیں اور دوسرا جمعہ کشمیر مقبوضہ کشمیر ہے جس پہ انڈیا کا غاسبانہ قبضہ ہے ہمیں اپنے کشمیری بہائیوں کے لیے بہت زیادہ دعا کرنی چاہیے ان کی اخلاقی اور مالی امداد کرنی چاہیے درخت گھر کے ڈیش ہے تو گھر کے کہاں ہے باہر ہے تو یہاں پہ باہر جو ہے وہ حرف جار ہے پھر ہے علی زاہد اور حامد کے ڈیش کھڑا ہے آپ دیکھیں تین دوست ہیں زاہد اور حامد علی کیا ہے علی درمیان میں کھڑا ہے علی زاہد اور حامد کے درمیان میں کھڑا ہے تو جو ہے درمیان جو ہے وہ حرف جار ہے تو ہم نے ابھی جو جملے مکمل کیے وہ تھے گلاس میز پر ہے دودھ جگ میں ہے مجھے کشمیر تک جانا ہے درخت گھر کے باہر ہے اور علی زاہد اور حامد کے درمیان کھڑا ہے پیارے بچوں ہم نے دیکھا تھا کہ ہمیں ایک اچھا پاکستانی شہری بننا ہے ہمیں ایک اچھا انسان بھی بننا ہے اور ایک اچھا مسلمان بھی بننا ہے یہ چیزیں ہمارے اندر کا پیدا ہو سکتی ہیں کہ ہم اپنی ذمہ داری کا ثبوت دیں ہم سچ بول لیں اور ہم لوگوں سے اچھا سلوک کریں جب ہم قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے قرآن مجید ہمیں زندگی گزارنے کا سلیکہ سکھاتا ہے تو آپ اردو پڑھنا سیکھ رہے ہیں تو آج سے ترجمے کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھنا لازم کر لیں امید ہے آپ کو سبق پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس وڈیو کو لائک اور شیئر کریں